مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو اقلیمِ ولایت کے شہنشاہ ہیں اور جنہیں اللہ نے ایسے خصائص اور ایسی خصوصیات سے نوازا جو کسی اور کو حاصل نہیں اکیس رمضان المبارک چونکہ آپ کا یوم شہادت ہے تو اس مناسبت سے آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ مفتگو کر رہے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کی قرابت کے لئے منتخب فرمایا اگرچہ قرابت عمومی طور پر صحابہ اکرام کو بصورت صحبت حاصل ہوئی لیکن حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کو ابتداء قرابت نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم سے نصباً حاصل ہوئی چونکہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب تو آپ ابو طالب کے بیٹھے ہیں اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوئے اور ولادت کے ساتھ ہی آپ نے نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کی گود مبارک میں پروریش پائی یعنی کئیوں نے اسلام بعد میں قبول کیا آپ نے اسلام بھی پہلے قبول کیا کئیوں نے صحبت بعد میں پائی آپ نے صحبت بھی پہلے پائی اور صحبت بھی ایسی پائی کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم اور آپ کی شخصیت میں اتصال کامل نظر آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام کے لیے تھے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم میرے بھائی ہو اسی طرح جب عقد مواخات ہوا تو تمام مہاجر صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ اکرام کا بھائی بنایا تو حضرت علی انتظار کرتے رہے کہ مجھے کس کا بھائی بنائیں گے کافی وقت گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عقد مواخات میں کسی کے ساتھ نہ جڑا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے عرص کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دست مبارک کو تھاما اور فرمایا کہ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور تم آخرت میں بھی میرے بھائی ہو تو گویا کہ قولی حدیث مبارکہ عملی حدیث مبارکہ جسے حدیث تقریر کہا جاتا ہے نسب کے اعتبار سے آپ کو وہ شان حاصل ہے وہ مقام حاصل ہے کہ آپ قریش سے ہیں آپ کا نسب نبی کریم علیہ افضل السراطی و تسلیم کا نسب ایک ہی ہے قربت حاصل ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ تو ابتداء تھا پھر انتہائن یہ ہوا کہ آپ کے عقد نکاح میں سیدہ کائنات تشریف لائیں اور نبی کریم علیہ افضل السراطی و تسلیم کا نسب مبارک آگے وہاں سے چلا